ریڈیو صدای خوریت جمہور کشمیر آپ سے مقاتبہ محمد تاریخ خصوصی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج پاکستان کا چوہترواں یوم آزادی ہیں یہ دن جہاں پورے مقبوض جمہور کشمیر میں اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کبارت کے گاہ سے بنا قبضے کے خاتمے کے بعد مملکت خدادات کا حصہ بنا جائے آج مقبوض جمہور کشمیر میں نظری پاکستان کی آویاری اور ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کا نعرے مستانہ بلند کرنے والے سید علی گیرانی کو پاکستان کے سب سے بڑے سوال اعزاز نشانی پاکستان سے نوازا گیا ہے جو اس بات کا واشگاف اعلان ہے کہ اہل پاکستان اور اہل کشمیر یک جان دو کالب اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی ان کا مذہب ایک نظریات ایک ثقافت ایک رہن سہن ایک اور سب سے بڑھ کر ان کے دل ایک ساتھ دڑکتے ہیں سید علی گیرانی مقبوضہ جمع اور کشمیر پر بھارت کے گاسبانہ اور غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے جدد جہد کی علامت ہیں جس کی پاداش میں انہیں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں گزارنا پڑا اور گزشتہ گیارہ برسوں سے وہ اپنے ہی گھر پر کھانا نظر بند ہیں انہیں اپنے کھاندان کی کسی خوشی و کمی میں شرکت کرنے سے بھی روکا جاتا ہے مگر پیرینہ سالی کے باوجود یہ شخص آج بھی اپنے موقع پر قائم ہیں کہ ریاست جمع اور کشمیر پاکستان کا لازمی اور قدرتی حصہ ہے جس پر بھارت نے پھوجی طاقت کے بلد پر گاسبانہ اور ناجائز قبضہ کرکا ہے اپنے دلائل کی وضاحت سید علی گیرانی کچھ یوں کرتے ہیں مقبوضہ جمع اور کشمیر کے تمام دریاؤں کا روح پاکستان کی جانب ہے جب بارشیں برستی ہیں تو ایک ساتھ برستی ہیں چاند کا مطلع ایک ساتھ مطلع ہے پاکستان کی خوشی کشمیری عوام کی خوشی اور پاکستان کی گم کو اہل کشمیر اپنا گم تصور کرتے ہیں لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں سید علی گیرانی ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ مقبوضہ جمع اور کشمیر پاکستان کا جزوی لا ینفق ہے جبکہ بانی پاکستان قاجعظم محمد علی جنا مقبوضہ جمع اور کشمیر کو پاکستان کی شہرق قرار دے چکے ہیں جو آج برہمن سامراج کے پنجے استبداد میں ہیں جس کے خاتمے کے لئے اہل کشمیر تاریخ کی عظیم اور لازوال جد جہد کر رہے ہیں آج چودہ اگست کے موقع پر سید علی گیرانی کو نشانی پاکستان سے نوازنا برہمن سامراج کو اہل پاکستان کا کھلنا پائیگام ہے کہ تمہارے ظالمانہ اقدامات اور گدشت برس پانچ اگست سے اہل کشمیر کو فوجی محاصرے میں رکھنا نہ اہل کشمیر اور نہ ہی اہل پاکستان کو قبول اور تسلیم ہیں سید علی گیرانی کو نشانی پاکستان سے نوازنا جہاں اہل کشمیر کے لئے باعث افتخار اور وہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہیں اہل پاکستان بھی اس اقدام کو سرہاتے ہیں وہ وقت دور نہیں جب اہل کشمیر اہل پاکستان سے آزادی کی خوشیاں ایک ساتھ منائیں گے خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا